تجھ کو معلوم ہے دنیا تیرے لیے کیا کہتی ہے ہاتھ رکھ لیتی ہے کانوں پہ تیرے نام کے ساتھ کچھ اور دن اگر یہی رہے حالات وطن بیٹھ سکتا نہیں سیاد بھی آرام کے ساتھ اس اندھیری رات میں جہاں ظلم کے بادلوں نے آسمان کو ڈھک لیا ہو وہاں ایک روشنی کے مانند یہاں تشریف لاعی علی جناب عزیز قریشی صاحب ہم سب کے بڑے ساجد علی صاحب جناب دیپچن یادف جی اس قوم کے رہبر مفتی احمد صاحب علی قادر صاحب اور جناب پشتم گپتہ صاحب یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے بیج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو وف کر دیا کہ وہ عوام کی خدمت اور ان کی بہتری کے لیے کام کر سکے وہ جس اقتدار پہ رہے اس پہ انہوں نے چارچان لگا دیئے اور کبھی اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا ان کا خواب ہے کہ وہ ہر ایک مجبور کی آگ سے اس کے آسووں کو پوچھنے کا کام کر سکیں میری مراد ہے آلی جناب عزیز قریشی صاحب سے ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پہ آکے ہماری حوصلہ افضائی کی بہت افسوس کے ساتھ میں ان یادوں کو تازہ کرنا چاہتا ہوں جس کا زخم آج تک نہیں بھر پایا وہ زخم ہے ہمارے ملک کا بٹوارا جب ہمارا ملک تقسیم ہوا تو ہم مسلمانوں کے سامنے دو راستے تھے ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنا قومی بھائیوں کے ساتھ دیں اور پاکستان چلے جائیں اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ یہیں اس ملک میں رک جائیں میں اس بات پہ بہت فقر محسوس کرتا ہوں کہ میرے بڑے اور بزرگوں نے اس ملک میں رکنے کا فیصلہ کیا ہمارا مذہب ہمیں یہی سکاتا ہے کہ تم جس ملک میں رہو اس کے وفادار رہو بہت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اختیار ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس نہیں تھا وہ یہاں پر اس لیے رکے کیونکہ یہاں رکنا ان کی مجبوری تھی اور ہم یہاں اس لیے رکے کیونکہ یہاں رکنا ہماری مرضی تھی لیکن اس کے بعد بھی قدم قدم پہ ہمیں اپنی وفاداری کا ثبوت دینا پڑتا ہے بات صرف وفاداری کے ثبوت تک نہیں ہے ابھی پچھلے کچھ سالوں سے آپ سب واقف ہیں کہ ہمارے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے ابھی ہریانہ کے اندر ایک مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے امام کا قتل کر دیا جاتا ہے ایک ٹرین کے اندر ایک پولس کی وردی پہنا ہوا دہشتگرد گستا ہے اور دونڈ دونڈ کے مشلمانوں کا قتل کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ویڈیو کو ریلیس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر اس ملک میں رہنا ہے تو موڈی اور یوگی کو ووڈ دینا ہوگا نجانے کتنے معصوم مسلمانوں کے گھر زمین دوست کر دیے جاتے ہیں کتنے میواتیوں کے گھر زمین دوست کر دیے جاتے ہیں منیپور کے اندر ایک مہلہ کو ننگا کر کے گھمایا جاتا ہے اور اس کا ریپ کیا جاتا ہے یہ سارے ظلم ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیے جا رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تشدد جو ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ ہمارے مادر وطن کے سینے میں خنجر چلانے جیسا ہے وہی مادر وطن جس کے لیے ہزاروں علماءوں نے اپنا سر کٹا کر دیش کے لیے قربان کر دیا اور ان کے سروں کو درختوں پر لٹکا دیا گیا وہی مادر وطن جس کے لیے اچواق اللہ خانہ بھاسی کی تختی کو چھوما اور اپنی جان اس ملک کے نام لکھ دی وہی مادر وطن جس کے تعلیم کے پہلے وزیر مولانا عزاد صاحب نے تعلیم کے ہزاروں ادارے کھولے جہاں آج ہم سبھی لوگوں کے بچے پڑھ کر اس ملک کا نام روشن کرتے ہیں ہم مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے دل کھول کر زخیرے پیش کر دیئے اور اس ملک نے بھی اپنی باہیں کھول کر ہمیں گلے لگا لیا آج اس ملک پہ جتنا حق کسی اور کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے یہاں بیٹھے میرے تمام لوگوں کا حق اس ملک پہ اتنا ہی ہے جتنا اس دیش کے وزیر آزم نریندر موڈی جی کا ہے لیکن جو لوگ آزادی کے وقت انگریزوں کے جوتے اٹھا رہے تھے آج جوتے پالش کر رہے تھے ان کے آج وہی لوگ ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں آج وہی لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں وہی لوگ ہمارے بہنوں کے سروں سے ہجاب کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بات حق کیا جائے تو ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جسے موت اتنی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی تم ہم پہ جتنا تشدد کروگے ہمارے اندر اتنی اتحاد پیدا ہوگا اور اگر ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو گیا تو میں بولنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اللہ عظیم ہے مجھے چاند اور سورج کی وجود سے زیادہ یقین حق کی کامیابی اور باطل کے شکست پر ہے لیکن ہمیں اس کے لئے اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا اور اپنی ذہنی غلامی کی زنزیروں کو توڑ کر ایک نئی تاریخ لکھنی ہوگی جس میں اتحاد کی بات ہو تعلیم کی بات ہو بھائیچارے کی بات ہو کسان کی بات ہو جوان کی بات ہو انصاف کی بات ہو عدالت کی بات ہو صداقت کی بات ہو امانت کی بات ہو مزدور کی بات ہو مجلوم کی بات ہو ہمارا ملک ایک عظیم ملک ہے ایک عظیم ملک تھا اور ہم سب مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے یہ ہمارا یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں بولتا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جس ملک میں رہیں اس کو ہم اور عظیم بنانے کی کوشش کریں میں اپنی بات کو ایک نظم پڑھ کر ختم کرنا چاہوں گا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی امارتِ کیا شکبہ و خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زورِ حیدری تجھ میں نہ استغناءِ سلمانی نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیبِ حاضر کی تجلی میں کہ پایا ہے میں نے استغناء میں میراجِ مسلمانی اقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اسے اپنی منزل آسمانوں میں نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوالِ علم و عرفہ ہے امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے رازدانوں میں نہیں تیرا نشمن قصرِ سلطانی کی غمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہالوں کی چٹانوں میں بہت بہت شکریہ